مکھیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آکے کبھی اس کے ناک پر بیٹھتی ہے کبھی کان پر بیٹھتی تو اس کو ستا رہی ہے آپ کو تو بعض دفعہ مکھی جو یہ چہرے پر یوں تھوڑی چلے تو پورے جسم جنجناٹ ہو جاتی ہے وہ پریشان ہو گیا سلمان سمجھ گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں اللہ نے اس کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ ظالم جابر بادشاہوں کو سرنگو کرے ان کو زلیل کرے یعنی وہ مکھی جو گو کے اوپر بیٹھتی ہے تو تیرے چہرے پر بیٹھ جائے تو وہ ہٹا نہیں سکتا اس کا مطلب ہے کہ طاقتیں کسی اور ذات کے ہاتھ میں ہیں ورنہ وہ مکھی جو گو پر بیٹھے اور وہ بادشاہ کی موں پر جا کے بیٹھ جائے تو بادشاہ کی ذلت ہی ہے نا تو مطلب یہ عزتیں اور ذلتیں کون دے رہا ہے یہ اس کے ہاتھ میں ہیں تو یہ اس لئے اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ ظالم جابر بادشاہوں کو زلیل کرے اب جب پاس سنی تو وہ سمجھ گیا کہ خود بھی اسی کٹیگری کا ہے تو شرمندہ ہوا اور خاموش ہو گیا امام شافر رحمت اللہ نے فرماتا ہے کہ مقاتب بن سلیمان اتنا بڑا مفسر ہے کہ علم تفسیر میں لوگ جو اس کی آیال ہیں اس کی اولاد ہیں اسی سے اخذ کرتے ہیں اتنا بڑا علم تفسیر کا مائر اور بلکہ امام شافر رحمت اللہ نے فرمایا کہ تین لوگ ہیں کہ لوگ ان کی اولاد ہیں ان کے اپنے اپنے فانے میں علم تفسیر میں مقاتب بن سلیمان کی آیال ہیں کہ اس سے اخذ کیے بغیر آگے نہیں چل سکتے اور فرمایا کہ علم شیر میں شیر و شیری میں زہر ابن ابی سلمہ اس کی آیال ہیں اس سے جب تک نہ سیکھے تو آگے شیر و شیری میں نہیں چلتے ہیں اور فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی آیال ہے یعنی امام شافی جیسا آدمی امام ابو حنیفہ کے مرتب کو پہچانتا ہے کیا کہ نومان ابن صحابیٰ امام ابو حنیفہ کی آیال ہیں فقہ میں کہ اگر کوئی فقہ کے میدان میں قدم رکھنا چاہے تو امام ابو حنیفہ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا تو اتنے بڑے آدمی مقاتب بن سلیمان لیکن ایک مرتبہ انہوں نے محفل میں یہ کہا کہ عرشِ الہی کے علاوہ تم کسی قسم کا مجھ سے سوال کرنا چاہے سوال کرو میں ہر سوال کا جواب دوں گا اتنا علم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا کہ سوائے عرشِ الہی کے ہر سوال کا جواب دوں گا سوال کرو تو ایک بددو کھڑا ہو گیا بددو نے سوال یہ کیا کہ آدم علیہ السلام نے جب پہلا حج کیا تھا اور وہ سری لنکا سے چلے تھے پہلا حج کیا تھا تو انہوں نے سر مڑھایا تھا کی نہیں مڑھایا تھا اب یہ ایسا سوال کہ مقاتب بن سلیمان کو خبر نہیں خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ یہ سوال کا جواب میرے علم سے باہر ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ پہلے حج میں آدم علیہ السلام نے سر مڑھایا تھا کی نہیں مڑھایا ابھی یہ بات کی تو ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا اس سے سوال کیا کہا جی چونٹی ہے جینٹی چونٹی کی انتریاں اس کے پیچھے کے حصے میں ہوتی ہیں یا آگے کے حصے میں ہوتی ہیں کیونکہ انتریاں دہوتی ہیں اسرین عزام چلتا ہے اب پیچھے کے حصے میں انتریاں ہوتی ہیں کہ آگے کے حصے میں ہوتی ہیں یہ سوال کیا خاموش کہا کہ یہ بھی میرے علم سے باہر ہے اور سائد ہی فرمایا کہ میرے اوجب نے مجھے عزمیش میں مبتلا کر دیا کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا کہ مجھے ایک طرح کا عجب ہو گیا کہ کوئی سوال کرنا ہر سوال کے جواب دوں گا بس یہ عجب نے آج مجھے عزمیش میں ڈال دیا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ اللہ عالم ہے اللہ ہی سب سے بڑا عالم ہے اس کے لئے انسان کی حقیقت نہیں ہے جب تک کہ وہ دروازے نہ کھولیں سبحان اللہ تو اس سے پتہ چلا کہ عجب اللہ کو گوارہ نہیں ہے یہ تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ آنا عالم ہوں کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں اللہ نے عزمیش میں مبتلا کر دیا کہ نہیں خضر سے جا کے مل خضر کے بعد جو علم ہے تیرے پاس بھی نہیں ہے پورا واقعہ قرآن میں اس لئے فرمایا کہ کسی اپنی خوبی پر اجب نہ کرے اس کو اللہ کا فضل سمجھے اللہ کا فضل و عنایت اس نے عطا کر رکھی ہے اور استعمال کر رہا ہے وانا وہ زبانوں کو گونگ کرنا چاہے اور دماغ کو ہلا دے تو کچھ بھی پلے نہیں رہتا سب صاف ہو جاتا ہے یہ خدا کی لطف و عنایت ہے کہ وہ لے کے چلتا رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل سو فیصد صحیح بات ایسا ہی ہے سبحان اللہ